ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں انجائنا یہ ہارٹ اٹیک کے تھا تو ہم رسٹ ٹیکٹر کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ آپ کو بلڈ پیشر ہے ڈائیبیٹیز ہے یا نہیں تو جو شگر کے بارے میں جب پوچھتے ہیں پیشنٹ سے کہ ڈائیبیٹیز ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں کہ بورڈر لائن ہے تو ہم نے کبھی آپ نے یہ کب معلوم ہوا تو کافی عرصے سے معلوم ہے کہ بورڈر لائن ہے آپ نے کوئی ٹیٹمنٹ کیا کہلیں گے نہیں تو عمومن ایک کونسپٹ یہ ہے کہ بورڈر لائن شگر جسے ہماری زبان میں پری ڈائیبیٹیز کہتے ہیں بورڈر لائن شگر میں پیشنٹ سیف ہوتا ہے پیشنٹ کہتا ہے کہ اللہ ترے شکر کہ میں بورڈر لائن ہوں اور مجھے ڈائیبیٹیز نہیں ہے وہ ہی سمجھتے ہیں کہ بورڈر لائن ڈائیبیٹیز کے اندر کومپلیکشن نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے آج میں یہی آپ کو کونسپٹ کلیر کروں گا کہ بورڈر لائن ڈائیبیٹیز اور ڈائیبیٹیز میں کیا فرق ہے اور کومپلیکشن جو ہیں وہ دونوں میں ہی ہو سکتی ہیں تو یہی آج ہم ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں ناظرین اس وقت بہت تیزی سے ڈائیبیٹیز پھیل رہی ہے پینتیس سال سے ساٹھ سال کے درمیان جو ہر چار میں سے ایک آدمی کو ڈائیبیٹیز ہے یا وہ پری ڈائیبیٹیز کا شکار ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں آج کی جو ڈسکسن کے اندر کہ ہم کہاں پہ ڈائیبیٹیز لیبل کرتے ہیں اور کہاں پہ پری ڈائیبیٹیز لیبل کرتے ہیں اصل میں جب آدمی اوورویٹ ہوتا ہے لیک آف ایکسرسائز ہوتی ہے یعنی کہ ہم جب سستی کا شکار ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کی جو انسولین ہے وہ پروپرلی کام نہیں کری ہوتی تو ہمارا پینکریاز جو ہے وہ اس کو زیادہ ایفرٹ کرنے پڑ رہی ہوتی ہے تو جو ہی نارمل سے شگر بڑھتی ہے تھوڑی سی بھی بڑھتی ہے تو ہم اس کو پری ڈائیبیٹیز کہتے ہیں لیکن ایک لائن یہ ہے کہ پری ڈائیبیٹیز سے ہم نارمل کی طرف ریورٹ ہو سکتے ہیں یعنی کہ ایک پیشن کو اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو پری ڈائیبیٹیز ہے اگر وہ اپنی کیر کرے تو وہ نارمل ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈائیبیٹیز ہو لیکن اگر وہ کیر نہیں کرے گا تو اہمان پانچ سال کے اندر اندر وہ ڈائیبیٹک ہو جاتا ہے لیکن کمپلکیشنز کا جہاں تک تعلق ہے کمپلکیشنز تو چیز دن شگر بڑھنے شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی کمپلکیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو پری ڈائیبیٹیز میں بھی ہارڈ اٹیک ہو سکتے ہیں پری ڈائیبیٹیز کے اندر بھی فالی جو سکتے ہیں پری ڈائیبیٹیز میں بھی کڈنی خراب ہو سکتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ جو پری ڈائیبیٹیز ہے یا بورڈر لائن شگر ہے اس میں محفوظ ہیں یہ صرف ایک آم بورڈر لائن اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ دونوں سائٹ پہ جا سکتے ہیں کہ اگر کیر کریں گے تو نارمل بھی ہو سکتے ہیں کیر کیا کرنی ہے کہ ویٹ کم کرنا ہے ایجسرسائز کرنی ہے ڈائیٹ کا خیال لکھنا ہے اگر یہ ساری چیزیں کر کے آپ نارمل بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو پانچ سال کے اندر اندر ڈائیبیٹک بھی ہو سکتے ہیں اب یہ کہ ہم کس طرح اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں پری ڈائیبیٹیز اور ڈائیبیٹیز کو کہ شگر کے مختلف لیویلز ہیں جس سے ہم اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں نارملی جو پاسٹنگ شگر ہے وہ نائنٹی نائن یہ سے کم ہونے چاہیے اور بورڈر لائن شگر ہنڈر سے لے کے بان ٹوانٹی تک سو سے ایک سو پچیس میلگرائیم پر ڈیس لیٹر کے ساتھ سے اگر یہ شگر ہے تو یہ بورڈر لائن ہے اور اگر پاسٹنگ شگر ون ٹونٹی سکس آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائیبیٹک ہے اسی طریقے سے رینڈم شگر کے بارے میں کہ جو کھانے کے دو گھنٹے کے بعد ہم کرتے ہیں کہ نارملی ایک سو چالیس یا اس سے کم ہونے چاہیے لیکن اگر شگر ایک سو چالیس اور ون نائنٹی نائن کے برمیان ہے تو آپ اسے بورڈر لائن شگر کہتے ہیں اور اگر دو گھنٹے کے بعد شگر جو رینڈم شگر ہے ٹو ہنڈڈ آتی ہے تو ہم اس کو ڈائیبیٹیز لیبل کر دیتے ہیں اسی طریقے سے تھری مانس کی جو ایچ بی اے ونسی کہلاتی ہے جو شگر ہے نارملی پائی پوائنٹ سیون پرسنٹ یا اس سے کم ہونے چاہیے پائی پوائنٹ سیون سے سکس پوائنٹ پور پرسنٹ تک جو ایچ بی اے ونسی ہے یہ بورڈر لائن ہے اور سکس پوائنٹ پائی پرسنٹ ہے یہ ڈائیبیٹیز کہلاتی ہے تو یہ وہ فیگرز ہیں جن کی بیس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو پری ڈائیبیٹیز ہے یا ڈائیبیٹیز ہے پری ڈائیبیٹیز کی عموماً اتنی اے سمٹمز نہیں ہوتی ہیں پیشنٹ کو وہ جو علامات ڈائیبیٹک پیشنٹ کے اندر ہوتی ہے تو بورڈر لائن میں اتنی علامات نہیں ہوتی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اشارے ملنے شروع جاتے ہیں جیسے اسکن کا کلر چینج ہونا شروع جاتا ہے خاص طور پر گردن پہ بغل میں اور ران کے اندر کے سائٹ پہ جو ہے یہاں پہ کلر اسکن ڈاک ہونا شروع جاتا ہے تو یہ بھی ایک انڈکیشن ہے کہ انسولین ریزیسٹنس ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ ڈائیبیٹیز کی طرف جا رہا ہے اس کے علاوہ جہاں تک کمپلیکیشنز کا تعلق ہے تو وہ تمام کمپلیکیشنز جو ڈائیبیٹیز کی ہیں جن میں ہارٹ اٹیک ہے فالج ہے کڈنی خراب ہونا ہے آگ کی بینائی جانا ہے یا پیریفرل ویسکولر ڈیزیزیز ہیں نیروپیسی ہے کہ ہاتھ پاؤں کا سون ہو جانا یہ تمام چیزیں جو ڈائیبیٹیز کی کمپلیکیشنز ہیں یہ پری ڈائیبیٹیز میں بھی ہو سکتی ہیں تو آج کا میسیج یہ ہے کہ جب بھی پیشنٹ ہمارے پر ریپورٹ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شگر کہتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بارڈر لائن ہے یہ پری ڈائیبیٹیز ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیپ سائٹ پہ ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ سیپ سائٹ پہ نہیں ہیں کمپلیکیشنز کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں پری ڈائیبیٹیز یا ڈائیبیٹیز کے اندر یہ جو بارڈر لائن ہم نے رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ اگر ایفرٹ کریں کوشش کریں آپ پانچ دس کلو اپنا ویٹ کم کر لیں چالیس منٹ ڈیلی ایکسرسائز کریں واک کر لیں تو اس طرح فیزیکل ایکٹیویٹی کر کے اسی طرح ڈائیٹ امپروف کریں کہ اپنی ڈائیٹ زیادہ تر ویجیٹیبل سبسی لیں پانی لیں تو یہ ڈائیٹ کو بیلنس ڈائیٹ جس کو ہم کہتے ہیں تو اچھی ڈائیٹ کر کے پیٹی چیزیں آوائیڈ کریں کاربوائیڈیٹ ہم ان سے بچیں تو ڈائیبیٹیز سے بچ چکتے ہیں ورنہ امومن پانچ سال کے اندر ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے